اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو کسی بھی معاشرے میں برائی کی جیت کے لیے اچھے لوگوں کی خاموشی ہی کافی ہے ہر جگہ تین گروہ ہوتے ہیں ایک وہ جو زیادتی اور ظلم کر رہا ہوتا ہے دوسرا وہ جو اس کے خلاف جدو جہد کر رہا ہوتا ہے اور تیسرا وہ جو خاموش تماشائی بنا ہوتا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اسی حوالے سے آپ کو لے کے چلتے ہیں آج بازار میں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے میرا ماں وچ کھڑی کھڑی تک گئیاں درستو حروم صاحب ایتھے ہڑکینی کو زبھائی کریے میری دکانہ کو زبھائی کیتی ہو کیتی ہے آجاوے میرے ڈولن ماہی بھائی واہ بہت خوب بڑی تازہ سبزی اور تازہ پھل ہے آپ کے پاس یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اتنی لیٹ کھول رہے ہو دکان اپنی اے پاہی جنیمین کی سبزی ہوگی ایک نہیں اے وہی لوگ لے دینے جیڑے پانچوے شامنے اٹھ دینے اچھا یعنی نواب لوگ لیتے ہیں یہ کریلے کیا بھاؤ دے رہے ہو کریلے اے تاڈکو پکڑے نہیں کیوں تُس ہی کون لوگ جے بھی اے کریلے آنے گاگ میرے پکے لگے ہیں وہ کون لوگ ہیں آپ پیچھلا ملانی جی چلو شامنے مرچ دے دو یہ رو ہو گالی میں کیا شامنے مرچ ہی نے تاڈکو پکڑی وہ کیوں اے تُس ہی پڑے لے لوگ جے تُس ہی دے وی شورہ لے پکا لے جے اے آلو لے آلو پالک لے شامنے مرچا لے آمپ لے آلو بہارا لے اے اے ساوی لے سوڈا نا میں چا میں سوڈا ایدھا میں چا نہ سڈے کان کھا دے میرا سوڈا ہے جی بے گدا بیٹا خموش نہیں پیاسکتا سلام علیکم رون صاحب عوالیکم اسلام پپو تم تو پہلے ٹیلرنگ کرتے تھے اوہ ہونویں سار جی اوہ کاما کڑا میں بریانی لائی یہ رنگ سازی کر رہے ہو آہو رنگ سازی سار امیر لوگ جڑے ہیں نا یہ پیلے نو کہیں دے نیلا کر دے نیلے نو کہیں دے پیلے کر دے تے ایک رنگ دا کپڑا نی لائیں دے ساڑھے چار سو روپیا لینے ساڑھے چار سو روپیا اوہ تمہارے لگتا کیا ہے اور اسے سیکھ لگتا اور موسیقی نہیں اول بaraoh لگا کوئی پیلوان دے آپ کیا حال ہے پیلوان صاحب کیوں یہ کس چیز کا ایکسری ہے گھٹنے میں پتری کیسے ہو سکتی ہے پتری لگی ہو رہے گی اندر تمہیں کوئی پتہ بھی ہے تب کا پلوان نہیں جاری ہے کیا یہ تب بھی دیکھو اس میں ہاں پتھوں کی سنس وغیرہ ہونی چاہیے تیل بنا ایک آدھ ہے کس چیز کا ہے ایک رب والاندہ ہے یہ جو بالوں کے لیے تم نے تیل بنایا ہے کبھی خود ٹرائے کیا ہے یہ تے پہلوان ہی دیکھ کر ریزالٹوں نے کہ منڈے نے تلید پا کے لائے سیرے جبا چاہے نے تلید پہلے والا ہے لیا جو کار لگڑا ہے آج ہم اے تیل مال صدہ ہے کہ تے فیر لے جا ہم آگے مزور ہم کھاتا تھے لانے تھے کیا پرسو چکی تو سی ساتھ جی پہ تو کاندہ رہی ہے نا اے دیکھو یقین کر اپنے موں تو اچھا خوصاپ آئی پھرنا تو اے 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 خوش لگ رہے ہیں ساتھ جی اللہ پیسے دے گا نا بتا انہوں مٹے آئی کو آوانگا کس بات کی ساتھ جنہوں میں بچپن تو دیکھ رہا سا نا دلچ پیار سی آج ازہار ہو گیا اچھا آہ پرواہ جی میرا جی رو راضی ہوگیا ہے میں نا میری مبض میں لگیا ہے وہ کیسے میں نا یک خات وجہ ہے بات سبوتر پر پاڑ پور لیا ہون چھتر بھی تینوی بیجنے کسی لڑکی نے آپ کو رکا مارا رہا ہے آئے 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 اہا دیکھو یہ رکا لگا ہے تمہیں آکر آئے 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 اے 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 جواب بھی دےنا ہے اے 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 کھون دےنا لے کے دےنا اس میں لکھا کیا ہے؟ ایدہ سانگ یزی کی لکھیا ہے؟ اے پالک رہے، اے عدود رہے، چھملا میرچ رہے کیا رہے اوکی اوہ پیسے نہیں لڑے، پیسے نہیں لڑے مشیرہ ہے مشیرہ کیا ہے؟ بی بی باجی کی گلہ یہ ہے؟ تمہاری سبزی کسی کام کی نہیں ہے؟ سبزی کام دی نہیں لیکن دوسری تے کام دے ہو کیوں چیڑے ہو؟ انہیں آپ تو منو خات لکھیا ہے؟ توبہ توبہ خات؟ کون سا خات؟ میں چونہ ہوا کہ تو پتنام نہیں ہوئے گی میں ہی ہوں وہاں گا تو کہہ دے میں لکھے ہے؟ کیوں کہہ دوں میں نے کوئی نہیں لکھا اوہ یہ آپ نے ہمیں خات لکھا ہے؟ خات میں نے؟ ہاں دکھاؤ ذرا کون سا خات یہ خود تو پڑھو پہلے اسیہ آپ پڑھ لینے ہاں پڑھو پڑھو آئے یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا خاتے جی پانگلے پکا رہے ہیں دی ریسپی لکھی کیا اس خط میں پڑھو؟ کیا ہوا پہلوان جی؟ پہلوان جی کچھ بولو تے صحیح کی ہو یا یہ؟ اوہ یار پہلوان جی بھی بھی ہوش ہوگا ان کو ہوش میں لاؤں چھینٹے مارو چھینٹے مارو کیا ہوا بھائی؟ کیا لکھا ہے اس کاغذ میں؟ ہزار روپیہ روز؟ ہزار روپیہ روز؟ یہ بھتے کی پرچی ہے اور لیاکی؟ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا اس نے؟ ہزار روپیہ روز ٹیکس دیو جگہ ٹیکس؟ ہاں جی؟ یہ بھتے کی پرچی ہے اور لیاکی؟ اور لیاکی کہا گالسون یار کیا گالسون؟ کہا ساڈی مدد کرو یار نہیں کہا جی مدد کرو یہ ساڈی بھائی؟ کیوں؟ کہا یار بزار ہی بیتھے کہا ساڈی ساڈی؟ سانو پرچی آگئی ہے زار پیہ روز کے تو دھئیے؟ اوہ تانو آئی ہے نا سانو کی ساڈی لو مرو پاوے جیو؟ تم لوگ ان کے روز کے ساتھی ہو ہم سائے ہیں وہ تمہارے انہیں پرچی آگئی ہے ان کا ساتھ دو یہ آگ کل کو تمہارے گھروں تک آ سکتی ہے؟ پپا آجیا علی آئیت ہے نینہ جنو آئے گی بھی کھی جائے گی بھی؟ پپو اور لیاکو میری بات سنو جب محلے میں کوئی ایک شخص اپنا کورا باہر پھیکنا شروع کرتا ہے نا تو بدبو پورے محلے کو آتی ہے ایک آدمی کی غلطی یا ایک آدمی کا گناہ سب کے لیے درد سر بن جاتا ہے اے کون ہے گھاوے؟ اے اوہ اے کرا کیوں؟ دیکھو کیا ہے؟ میں آج لے پڑھے یا نہیں ہے گھاوی؟ پڑھاؤ پہلوان کو پڑھاؤ پہلوان نہیں پڑھو؟ کرا شکر الحمدللہ کیا ہوا؟ کرا ٹھیک ہے پہلوان دی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور اے دیکھو لو بھی کرا زار مانگ رہا ہے ماضی ہے کیوں رہا؟ کرا سادہ اپنا مسئلہ دو اٹھا اپنا مسئلہ اے ارداد سلجیو اے کی پپو نو تے سکون ہے گا نا پپو اے تن میں دادا اسی سے آنے بے آنے بندے ہیں اے جاری آنکھ لگی ہے اے دیلے پیٹے ہی سارا بزار آئے گا یہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور پپو بہت زیادہ دن تمہارے بھی اتمن آنکھیں نہیں گزریں گے اگر ان دونوں نے اس کو ہزار ہزار دے دیا تو تمہیں دینا ہی پڑے گا سارا میں ہے تا کرا دینا ہی دینا دکانداری کرنی ہی میں سے دیاں گا؟ کیوں دھوگے تم؟ بولی کھا لیے مرجے ہی ایسی دیکھو میری بات سنو یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں یہ ڈرپوک لوگ ہیں یہ پرچیاں مارنا یہ سب کرنا یہ چھپکے وار کرتے ہیں اگر تم سب ایک ہو جاؤ کسی کی جررت نہیں ہو سکتی تم سے کچھ بھی لینے کی پا جی ہے پرچی منو آئے ہیں دینا تو میں چھکو نو نانی نا یاد کراندھا دے میرا ناابی پپونی سے اچھا؟ ای ڈرپوک بندے نے ای ڈرپوک بندے ہیں لو آگئی نا پرچی تمہیں بھی کی گھل کو دوائی لگی ہے خوشنی باس ہے بللہ جی پرا آئی پرا آمادے کام آمدے پیالے نہیں تیر پرا آنا تر آمدے سی پیالے نہیں تیر پرا آمدے یا کرا پلا آپ نے پرا آمد تیرے کام آنا سی تیرے پرا آنے گئے قانونی لحاظ سے فوری طور پر تمہیں پولیس کو متعلق کرنا چاہیے تو ہی ساڈے ملے دار ہو جی دو سو پولس مرسی تھی نہیں کرنا دارتے اچھا کال کرو یار پولیس کو تم میرے کو دی پولس آئی بھی دے میں کہا نہیں جی میں دی کوئی نہیں آئی پر چھا میں بتاؤں گا پولیس کو تم ملاو کال پولیس کو ہیلو ہاں جی ہاں جی پہنچو چھتی پہنچو جی آہو پپو درزی تھی دکانتے میر بانی جی میر بانی آجو 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 مرے گئی اس نے بلکل ٹھیک کیا اس کو آنے تو میں بتاؤں گا کہ پرچیاں سب کو آئی ہیں اس چھیکے کا آج انتظام کر کے تم لوگ گھر جا رہا ہے پاہی سوزی پاہی سوزی اور کون بھول سکتا ہے سانح بلدیا بلکل جس میں دو سو ساٹھ لوگ مارے گئے تھے اور اب نہ صرف یہ نیچے آئی ہے بلکہ اغوا برائے تاوان کی بھی ریشو کافی کم ہو گئی جب تک تم لوگ پولیس کا ساتھ نہیں دوگے تم ہمت نہیں دکھاؤگے تب تک بہت سے چھیکے پیدا کر لوگے آہ خدا ذکرہ نامنو انہیں داسگی اٹھنے کے دو سو ساٹھ بندہ ہوتے مارے ہیں اپا دکیرا کس ہنو راپی یا اکنی جاتا حدی فرزود آؤ گا نکرا مالے نکرا مالے ہی تھا جائے کوئی نوی اے طور چو پپو درزی کڑا ہے اے جناب ہے اے جناب ہے تیرا پپو ہے آنجی سار جی میں سوچا سی اپنے ہونالے بچے دانا پپو رکھاں گا اے جے تو پپو آنا ہونالے بچے دانا پپو رکھاں گا پپو آنے رکھا گا مت مارو یہ مجرم نہیں ہے سار جی میرا آگی کسور تیرا جرت کی میں آگیا ہے بھئی مت مارے اس کو مارا ہے کیوں مار رہے اسے انہیں جڑا جرم کیتا کیا کیا اس نے بھئی وان فائیو دا نمر ہے جی جی تھانے دا نمر ہے جی جی انہیں میری بڑی دے نمر دے فون کیتا ہے چلو انہیں دتا ہسی دے نکیتا ہے نا شیر دے لے ایک منٹو انت میں مونوک ہے تیرا بیڑا گھرک جے کیایا وہ تینوں ایس او پی دا کوئی خیال نہیں ہے کیا ہوا ایڈا نزدیگ بیٹھا ہے سبزی دے ایس او پی دا خیال رکھو اب لو آرے بیٹھو بیٹھو جی رکھو کہہ رہا کہنا آپ بیٹھو تیشی رکھو ہویا کی یہ یہ سب لوگ ڈر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں ان کو بھتے کی پرچی آئی ہے پتے دی جی میرے علاقے جی جی ہاں اے پرچیاں نے مارے اخدادی قسمیں پائی جی کیوں؟ اے کوئی پرچی لے کے اندھا چیئرمن بن جاندھا ہے کوئی پرچی دے کے بدماش بن جاندھا ہے جی ہاں اے ماں کا نا میرے ہاتھ چڑ جاننا اے ماں جا تیر ونگوں سے دے نا کر دیا ہاں بس پھر آپ کو موقع مل گیا ہے ایک چھیکا نامی بدماش ہے ماں کا نا جو چھیکا ایتھے کدی آئے گا نہیں تاون تک کرے کوئی ہڈ رڑے آپ کو بتا دی ہے جا کے اسے ریس کریں پرچیاں دو بھئی نے اے پرچیاں دے ہو ماں انہوں بھئی اور تاون دا مطلب اندھا بھئی اسی اے نا لی جان تلیت راکے پھر دے کی نہیں پھر دے جی جی پھر دے کی نہیں پھر دے اے اور چھیکا نامی نا نا لبے اہی تو پانجناز کرنی کی نہیں کرنی تو تنخواہ کس کام کی لیتے آپ؟ چھیکا کو توتا ترین بھی میرے پنجرے کے بھائی کٹ گے نام دے دے یہ کیا اشارت تھا آپ کا؟ خدا کا خوف کرو پولیس ڈپارٹمنٹ ایماندار لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنی تنخواہ میں سب کچھ کرتے ہیں تو پھر پیسے کس بات کے مانگ رہے ہو؟ یہ تاون کی کیا بات کی تم نے؟ میں ایسے بیسیوں پولیس آفیسرز کو جانتا ہوں جو ایماندار ہیں اور انھیں ایک ایک مہینہ جنگلوں میں گزارا صرف مجرمان کو پکڑنے کے لیے بڑی گالب یہ ایک مینہ کھر کر رہا ہے اور میں تین مہینے جنگل چھ رہے ہیں عجرہ آپ؟ مجرم کو پکڑنے کے لیے؟ نہیں جی اوہ صاحب نو لیا گیا سنجا آپ کو پکڑ کے لے گئے مجرم؟ ریکی کر لی گیا ریکی اچھا آپ نے خود پکڑوایا خود کو؟ میں خود پیش کیتا ہوں میں خلائے جو ہمیں کھاں گا اور نہیں جی اوہ نادا صاحب نو لٹر وڑے پھیرے ہیں کیوں جی؟ اے میں خود کھا دے جناب کیوں؟ اے ریکی کر رہے ہیں انڈرکاور؟ ہاں اور نہیں جی اوہ نادا صاحب کو کپڑے بھی دھوائے ہیں اوہ میں خود تو تے آپ کیوں؟ ریکی یاد دیکھا ریکی ہو رہی ہے ابھی تک اے پلسدہ کام کوئی ڈا ساو کھا نہیں اے ریکی ہے ہونتے ڈاکوان کر گاند پہ آئے ہیں اے صاحب نو فون کر دے ہیں کیا؟ آگے ریکی کر جا ہونتے کہا ڈاکوانا اپنے بچے سکول چھڑنے ہونتے انو آگے گاندے آگے ریکی کر جا ہونتے کپڑے گاندے ہونے انو بلاان دے ہیں ریکی کتے ہیں اے تُنہا سنڈیا نا جاکی چاہنا جی جی اوڑے دا نا ریکی چاہنا پاتا ہو سا جننی میں عوام دی خدمت کی تھی نا اپنی جان تلیتے رکھ کے جی جی اے نکہن نہیں کی تھی کیا کھیلا اپنے اپنی جان سے اوڑے اکواری صاحب نو موت کھو تفون آگیا سا گتے پہ صاحب انہوں نے چھے گانیاں تے کلاسیکل ریکی کی تھی اچھے اپنے فضول بات ہے اچھا جی لویہ صاحب ہوا یہ ہے ان سب کو پرچی آئی ہے بھتے کی ایک ایک ہزار روپے اور روز کا اس آدمی نے مانگا ہے چھیکا اس کا نام ہے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو پکڑیں گرفتار کریں اور اس کو سزا دیں لاغیرون صاحب تو اڈیس سیروں لکھی تا لوئے دے سیرائی واہ ہزار آرزار مانگا تو اڈیس سارے دکانا کو آہا ہزار آرزار فی کاس کلے کلے بندے کو لاب اے رشبت نہیں ہوں دی اللہ مافید بے دیکھو اہمیں گلک پھیل گن دی ہوں دیئے اے تاونوں دیکھ دو جنا جی او کی کہن دے بے اپنا کچھ دو کچھ لو آہا ہاہ ہاں جی بھائی خزار دار اونو بھی تے دینا نا پائن پانچ سار روپیا فی کاس دینا تو ہی لوئے نو تا چھیکے تا پیو بھی اس مزارچہ نہیں لگے گا دیکھو جی لوئے ہی تو ہی بھی ایدھے نا دے ہی بھی رہنا یہ کیا کرپشن ہے سیدھی سیدھی کرپشن ہے تاہ پہ کرا پیلما سا جانلو کرا تاہا کرا گلاس گل کرا تاہو کرا مندور ہے ترہہ ترہہ سو رو پہ گیا نا یار اس طرح تنا کرو بھی دیکھو ایسا چواب چالکے تا ڈی دکان نا تی آیا یار کو پیار دیکھو حارون یہ بھی ایک سٹورشن ہے through the color of office اے پا ہی کاؤ نہیں آپ دا پروین دا گانا سوڑکے دے موٹھے ترو سوٹے ڈالا آپ چھیکے کو پھڑکے یہاں لے کر آئے چھیکہ ہے کہ آپ اپنا پاہ سبزی سبزی پاہ درہ اس کو پیسے بھی دینے آپ نے جواب لے کے جا رہے ہیں سو میں جان تلی ترہا کے چھیکے پیچھے چلا اور میں پہہ بھی دیکھ جا ہوں اے لو صاحب جی لا جی شیکہ گرفتار ہوگئی ہوگئی اے پانچھے دبٹے لائے کہتے روح بدلنا پہندہ ہے جی اکر لائے دباہ فرمانا ہونڈ چھیکہ پھڑکے ہی واپس آئے گا کم از کم اس کو تو بڑھ کے لاؤنا اللہ پانچھے دبٹے کے دب ریکی کرنی پہندی ہے جس طرح وہ تمہارے دبٹے لے گئے سبزی لے گئے مجھے نہیں لگتا وہ چھیکہ کو پکڑے گا پلوان جی تاڑی پلوان نی کام مونی فے چھیکہ پھڑیا جانا ہے جی تم لوگ آپس میں ایسا کچھ پلان کرو کہ چھیکہ آئے تو اسے فورن پکڑ لو بات ٹھیک ہے تاڑی گل پلوان جی جس طرح چھیکہ آئے تو اسی ہوتے کپڑا پانا ہے میں اہدھر ہونا ہے سارا کام دے تیرے ہیں اہدھے تو نا میں دے چھیکہ کدھی بھی نا پڑے گا لو پوانجی میں آتا ڈینا آ رہا ہوں جیڑی رہ آتا ڈی کبر چھیکہ نا اسی طرح آپ چھٹ گیا موانج اللہ جاندہ اگر میں پتہ ہوندہ تُس ہی اس قدر دلے رہو تو میں آ پہ تھو ٹیکس لے دا اور موانج سے پڑی ککھے میکن ہے تیرا موانجälltر movies موانج آپ نے بھی نا پڑے گا اسف کرنے کے چھٹے گا غیران لے tanik اسف کے بھی گا ورخ تربز دے 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 چل دے بھی دے نہیں کرواری راملہ گڑوی علی نے بی اے کیتا ہے یہ آپ کے محلے میں گڑوی بجاتی ہیں انگریزی کانا کہا رہی ہے لیتھے کرا پہلے پریشانی لگی مستانی لال گالبادہ کی ہے کی تو آرواری آنی ہے اسی طرح انہوں کچھ نا کچھ دائی دائی ہے آج نہیں کیوں کیوں کی ہویا پریشان بیٹھے اور تڑی لگی ہے ایتھے شیکہ پہلے کون تڑی لگی ہے مستانی لال دے ہندے ہاں گالبادہ کی مستانی ہے جی جی دسو وہ چھیکہ نہیں کی رہا پروان چھیکہ آہو آہو اے اپنے اللہ سنے ہیں کو بدماش بنے ہیں میں آپ نہ ہی سنے ہیں ہوتا نہیں ہسی سے ویسے بھی انہوں سنے ہیں دو کانٹے بیک وہ مروگ گالتے دسو ہویا کی ہے اور جہرزہ عربیہ ٹیکس مانگ رہے ہیں ہر روز وہ نے کھاکی سانو کے رہے ہیں اے پیٹھے نے رکھے اے لکھاو کی لکھیا ہے اے دے چھے ساڑے نصیب لکھے نے بچی پینسل نہ آتے اوہ پیٹے مو گالتے کرن دے ہزار زارے بس مرد دے بچے بناو مرد بنا توسی ساڑے بنا رہے بنا جاندہ ساڑی دکان داری دا مسئلہ آہو مرد بناو مرد بناو کیا بلاو انہوں میں آب اکھاں گی واہ واہ یہ بات آہ تے ہو رو اڈی کڈی گالے اے خاتے تے ہو میں گڑوی چھے پاواں اوہ میں کیا مستانی ہے گالے بات کرتا گوڑی پہ لے دے جوں اوہ پوان جی اڈی تاڑی لاش ہے دردے کیوں بھائے ہو تسی بس چھکے نو آن دے ہو تسی بس بندوک پھرنے ہیں او نو ٹانا ہے تسی تے بندوک دے دنی میں نو میں جانا میرا کام جانے اللہ میرا جاندہ ہے اس ملے جی بڑا بڑا دلیر پہ ہے حالانکہ تیر تے اڈی زمہ داری نہیں پا رہے اسی مریاں تے اکھائیں کہ رہا ہو نا باندھوں لگی ہے باندھا لگلے نا باندھا لگلے باندھا لگلے شکے نو تھلے سٹنا بھی میں بندوک بھی ہوتا کھونے ہی میں او سو بات بندوک دے نی اے نو تم زمہ داری کے رائے بھی اللہ آن دیا چھوٹے چھوٹے کام تو بھی کرنے باس او نے بڑا سارا میرا کرتے نا آپ کون صاحب آہ چھینکا بدماش اچھا آپ چھینکا بدماش ہیں آپ نے کرونا ٹیسٹ کر رہا ہے ورنہ آپ چھینکا بدماش نہ رہتے ہیں آہ ذمہ دارہ ذمہ دارہ نہیں جگیر دارہ ہوتا ہے کرونا ساڑھا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوئے آہ بکریو کانو ساڑھی پرچی آئی کے نہیں پرچی ملگی جی تو آئی نہیں ملیا جی آہ ہڑے تک ٹیکس کیوں نہیں پہنچیا آہ آپ چل کے تڑے کولانا پہ ٹھیکے بدماش نوں بدماش لگتا ہے کالیاں مرچیں سونگا آہ پکری یا ایدھی ماں نے یہ سامنے آڈینو تڑکا لیا نچھا مارندیا وی چھینکیا ہاں وی چھینکیا کیے گلے مٹیارے میں تیرے نال پیار ہو گیا میں تیرے ور گئی منڈا لب رہی ساں کیا ہاتھ ٹیک تاٹھ سارے ہاں دیاں گرلانو چھیکیا وی اے کی پیار کرانا لیاں دے ہاتھ چھین چنگا نہیں لگدہ انہیں کھا کیا کرانا دلے رہاں بھرا انہیں بھر لینا تو واقعی میرا پیار کرنی آہو بے چھیکیا تو کتھے مارے چادر تلاد تنو چادر کون چڑھا گیا تنو اہلو ہاں ہور سنا چھیکیا کاش تو میں پہلے آجا باندھو اس کو شکا پھڑے آگیا آجا سلوان صاحب آپ نہیں اٹھ رہے با سرون صاحب اے دے بے اوش ہوندی دے رہے اے دا میں شرکار دے ہوں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ با خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ با خبر